نمسکار دوستو جی کے ربطار چینل پر آپ کا سواگت ہے سی ای ٹی گروپ سی کوٹ کیس سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو جو آپ کی سنوائی تھی کوٹ روم نمبر ایک کے اندر تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کوٹ روم نمبر ایک کے اندر سنوائی پوری ہو چکی ہے سبی کیس کی سنوائی پوری کر لی گئی ہے لیکن یہاں پر بڑا الٹ پھیر ہو گیا ہے دیکھئے اب سے قیول دس پندرہ منٹ پہلے دوستو تین نمبر پر سنوائی چل رہی تھی اور اس پرکار یہ آئیڈیا لگایا جا رہا تھا کہ اس کیس کی سنوائی ہے وہ دوپیر بعد ہوگی لنچ کے بعد ہوگی ڈیٹھ بجے کے بعد ہوگی لیکن پھل حال یہاں پر سبی کیس کو کلیر کر دیا گیا ہے سبی کی سنوائی کر دی گئی ہے دیکھئے اس کے اندر ایک اور کیس تھا وکاس رائے کا جو کی اسی کے اندر تھا اس کے اندر سے ایڈون کیا گیا تھا اس سے اوپر اس کی ایک وکاس رائے کی سی ایم بھی تھی اس کو بی سی کے اندر ایڈون کیا گیا تھا لیکن دو سو بارہ نمبر پر ایڈا سٹاپ سیلیکشن کمیشن بسیز راول وینڈ نیدرس کا یہ مین کیس تھا اس کی آج سنوائی ہونی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبی کیس ہے وہ سنوائی ان کی پوری ہونے کا مطلب یہاں پر صرف اتنا ہے کہ دو سو تین تک یا تین دو سو چار تک سنوائی ہوئی تھی باقی کیس کی سنوائی نوئی ہوئی ہے بینہ سنوائی کیے ہی ان کو آج کے لیے نپٹا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب نیکسٹ ایٹ ملنی تیہ ہو چکی ہے اب یہاں پر کچھ دیر بعد جو نیکسٹ ایٹ ملی ہے وہ سو ہو جائے گی ان کیس کی آج سنوائی نہیں ہو پائی ہے پتہ نہیں کیا کارن رائے کیا کوئی جد کو کام ہو گیا اسی لیے ان کو سبی کو سلٹا دیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی انفورمیسن نہیں ہے لیکن فلال کے لیے اگر وہ پیچھل ویب سائٹ پر دیکھیں تو سبی کیس یہاں پر کلیر دکھا رہا ہے کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیلے رنگ کسی جو پٹی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس کی سنوائی ہو چکی ہے نہیں تو یہ گرین رنگ کا سا رہتا تو اس پرکار سبی کیس کی یہاں پر آج سنوائی پوری کر لی گئی ہے تو دوستو جس کی آسنکہ تھی کی نیکس ڈیٹ ملے گی وہی کچھ سب کچھ ہوا ہے دوستو چار پانچ نمبر تک سنوائی ہوئی تھی اس کے بعد سبی کیس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے اور سبی کا آج کا جو سیسن ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب ان سبی کیس کے آگے تھوڑی دیر کے اندر یا کچھ گھنٹے کے اندر جو نیکس ڈیٹ ملی ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو اس کے بارے میں آپ کو انفورمیسن ہم کر دیں گے اس ویڈیو میں پھلال اتنی انفورمیسن تھی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا